سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ جانیں گے گھرے لو جھگڑوں سے نجات کی دعا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ گھرے لو جھگڑوں سے نجات کے لئے کوئی دعا بتائیں تو آج ہم لوگ جانیں گے گھرے لو جھگڑوں سے نجات کے لئے دعا آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کے بارے بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ کے ازاز سے امید ہے اور یقین ہے کہ گھرے لو جھگڑوں سے نجات ملے گی گھروں کے اندر محبت قائم ہوگی دلوں میں جو نئے اتفاقیاں ہیں اختلافات ہیں وہ ختم ہوں گے چاہے وہ شوہر بیوی کے درمیان ہو یا بھائی بہنوں کے درمیان ہو گھر کے ممبرز کے درمیان ہو انشاءاللہ محبت قائم ہوگی یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے مجرب عمل ہے آزمایا ہوا عمل ہے اور کرنا کیا ہے کرنا صرف اتنا ہے کہ پارہ نمبر دس سورہ انفال پارہ نمبر دس میں آیت نمبر ہے سکسٹی تھری وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہ صرف ایک آیت ہے اس آیت کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر دم کر دینا ہے آپ نے کوئی سبزی بنائی اور موقع ہے تو آپ اس آیت کو سو مرتبہ پڑھ کر اس سبزی پر دم کر دیں گھر کی چینی ہے نمک ہے ان چیزوں پر دم کر دیں روزانہ آپ کو یہ کام کرنا ہے سو مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور کھانے کی چیزوں پر دم کر دینی ہے اور پھر وہ چیزیں دم کی ہوئی ساری چیزیں گھر والوں کو کھانی ہے اور کھلانی ہے تو انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے اور یقین ہے کہ جو اختلافات ہیں جو نئے اتفاقیاں ہیں جو ناچاقیاں ہیں نفرت ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی اگر شوہر جگرتہ زیادہ ہے تو بیوی سامل کو کر سکتی ہے بیوی نافرمان ہے اور بیوی کے دل میں محبت نہیں آ پر یہ شوہر کی تو شوہر اس طرح کر لیں بھائیوں اور بہنوں کے درمیان اگر اختلافات تو گھر کے کوئی بڑا پرسن اس کام کو کر سکتا ہے تو سو مرتبہ اس آیت کو ایک آیت ہے بس سو مرتبہ پڑنی ہے اور کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر دم کر دینی ہے اور پھر وہی دم کی ہوئی چیزوں کو کھانے کے استعمال میں جیسے چینی ہے تو آپ چینی پر اس آیت کو پڑھ کر دم کر دیں اور پھر چائے بنائے تو اس میں یہ چینی استعمال کریں نمک ہے اس پر دم کر دیں آٹا ہے اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد گھروں کے اندر نئے اتفاقیاں اور اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں امید ہے آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہوگی اس کلپ کو شیئر کریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ